بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سلسلہ مضامین قرآن میں خوش آمدید آج ہم سورة القاؤثر کے مضامین کا ذکر کریں گے سورة القاؤثر مکہ المکرمہ میں نازل ہوئی اس میں ایک رکو اور تین آیات ہیں قاؤثر کا معنی ہے بے شمار خوبیاں اور جنت کی ایک نہر اور ہوز کا معنی بھی قاؤثر ہے اس سورت مبارکہ کے مضامین میں اللہ تعالی نے اپنے محبوب کی مدحت اور تعریف بیان فرمائی اور آپ پر کیے گئے انعامات کا ذکر فرمایا فرمایا کہ اے محبوب ہم نے آپ کو کوثر عطا کر دی اس کی تفسیر میں علماء نے فرمایا ہے کہ بے محبوب ہم نے تمہیں بے شمار خوبیاں عطا فرمائی اور کثیر فضائل انعیت کر کے تمہیں تمام مخلوق پر افضل بنایا آپ کو حسن ظاہر بھی دیا حسن باطن بھی نسب علی بھی عالی نبوت بھی کتاب بھی حکمت بھی علم بھی شفاعت بھی رہوز کوثر بھی مقام محمود بھی امت کی کثرت بھی دین کے دشمنوں پر غلبہ بھی عطا کیا فتوحات کی کثرت بھی عطا کی اور بے شمار نعمتیں اور فضیلتیں ہم نے آپ کو عطا فرمائی اور فرمایا کہ فَصَلِّ لِرُبِّكَ وَنْحَرِ کہ اپنے رب کے لیے ہی نماز پڑھیں اور اپنے رب کے لیے ہی قربانی کیجئے اور آخر میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ بے شک جو تمہارا دشمن ہے وہی ابتر ہے وہی کمتر ہے وہی نقصان میں ہے اور وہ خیر سے محروم ہے اللہ تعالی نے آپ کو بڑی بلند و بالا فضیلتیں اور شان عطا فرمائی ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن پاک کی تلاوت کرنے اس کو سمجھنے اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی